ادھر بھدربا میں گوٹ سپر ٹیلنٹ کے دوسرے سیزن کا آغاز ہوا اس موقع پر سنگنگ اور ڈانسنگ میں دلسل پر اکھنے والے بچوں نے خاصوں سے بڑھ شر کر نوجوانوں نے بھی حصہ لیا پہلے سیزن کے طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک گلوکارو نے اپنی گائیکی کا لوہا منوایا اورگنائزرز کی مانے تو اس طرح کے مقابلے ان ٹیلنٹڈ بچوں کو پیٹ فارم مویا کرواتے ہیں جس میں فنکاری تو ہے لیکن انہیں اپنے اپنے دکھانے کا محقہ نہیں مل پا رہا ہے وہ اس محقے کا فائدہ اٹھا کر بولی ووڈ تک جھنڈے گار سکتے ہیں ہمیں مطلب ہمارے منزل سے پہنچنے کے لیے ایک موقع دیا بولی ووڈ کا ہمارے بھدروں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ پروگرام کرایا کسی نہ کسی اس سے کروایا سر نے کی تاکہ ہمیں آگے نکلے کا موقع مل سکے ہم بولی ووڈ میں جا سکے وہ تو سنگیں بھی پرفرم کیا ڈانس بھی کر لیا کیونکہ دڑکی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے کہ یہاں پر دیکھا جائیں کروالی دبا کے رکھتے ہیں لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہوا نہیں دیا جاتے لڑکیوں کو جہاں بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے لڑکیوں کا دیکھا جائیں ہم نے جتنا بھی دیکھا ہوئی تک ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ وہ اگر خود ٹیلنٹ اپنا شو کرتی ہیں اپنا سنگیں یا ڈانسنگ میں تو لیکن ان کا گھر والے ہو سپورٹ نہیں کرتے ہوں بہنس آن بیٹس ڈانس سٹوڈیو ایکیڈمی کی طرف سے جو لازت فورسٹ سیزن فارس سنگیں کمپٹیشن کو سکر میں وینر ہوں اور میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو کے میں انڈین ایڈل گیا وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور میں فورس روم تک کوالیفائی کیا تو مجھے لگتا ہے میری طرح اور بہت سے سنگرز یہاں پہ ہیں ڈانسرز ہیں جن کو آگے آنا چاہیے اور یہ بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے بہت سنگ پیٹ جو ابھی پروائیڈ کر رہا ہے سبھی سنگرز اور ڈانسر کو